بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جکم اکتوبر اور منگل کا دن ہے اور سب سے اہم ترین خبر جو ہے وہ سپریم کورڈا پاکستان میں قاضی فائزہ صاحب ایکارڈنگ ٹو دیئر پلین جو ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں اور ان کے راستے میں کبھی جسٹس منصور علی شاہ اور کبھی جسٹس منیب اختر جو ہے کہ وہ کانسٹویشنل اور لیگل پوائنٹس اٹھا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قاضی صاحب جو ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں لیکن ایک ہی دن میں جسٹس منیب اختر نے دو خطوط لکھ کر قاضی فائزہ صاحب کے پلین کو اور اس پلین کو سپورٹ کرتے ہوئے جو نیریٹیو بنانے کی کوشش کی اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے اس کے جو نمائی خد و خال پوائنٹس اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ پریکٹس سنس بوسیجر ایکٹ کے تحت صدارتی حکم نامے کے تحت جو نئی کمیٹی قائم کی گئی اس کا صبح ساڑھے نو بجے پھر اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس کے اندر نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا جسٹس منیب اختر کی جگہ نئے جج کو شامل کیا جائے گا اور پھر اس بینچ کے ذریعے سے اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کر کے ہاسٹریڈنگ کی راہ ہموار کی جائے گی اور فاقی قابینہ کا اجلاس جو اسلامباد میں منگل کے روز ہی آج ہونا تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے اب اس کی وجہات کیا ہیں اور نیا اجلاس کب ہوگا اور اس قابینہ کے اجلاس میں کیا آئینی ترمیم آئیں گی نہیں آئیں گی اور پی ایم ایل این کے اندر جو ہے کہ کیا بغاوت پھوٹ پڑی ہے ان کے لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور ایون ان کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں کیا وہ ان آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر ہاسٹریڈنگ یا فلور کراسنگ کی گنتی کو شمار کیا جائے گا تو اگر پی ایم ایل این کے اپنے لوگ جو ہے کہ جھڑنا شروع ہو گئے یا انہوں نے مخالفت میں بورٹ دے دیا اس موقع کی اوپر آ کر اس امید کے ساتھ کہ وہ کسی اور کی پارٹی کا ٹکٹ لے کر پھر اگلا الیکشن لڑیں گے تو پھر پی ایم ایل این کہاں پہ کھڑی ہوگی اور پی ایم ایل این کے اندر یہ کیوں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں وہ یہ توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی پانچ ساتھ پی ٹی آئی کے یا سنیت ہاتھ کونسل کے یا آزاد کہلیں جو بھی نام دے دیں ان لوگوں کو ہم آہ دوڑ لیں گے منیج کر لیں گے اپنے حق میں ووٹ کے لیے تو اب ان کے اندر یہ کیوں خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اس ساری کی ساری ترمیم کے نتیجے میں ان کے اپنے لوگ بھی پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ بھی کر سکتے ہیں یا غائب بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے بورے ہم بات کریں گے جیسیس مریب نے ایک ہی دن میں دو خط لکھے ایک خط کے بارے میں ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا اپنے پہلے ویلوگ میں دوسرا خط پہلی ہیرنگ جو آج سو کارڈ قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق آئین کے مطابق تو آج جو چار رکنی بینچ کورٹ روم نمبر ون میں بیٹھا ہوا تھا وہ عدالت نہیں تھی وہ چار ججز تھے جو اپنا اپنا مافیو ضمیر بیان کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے بلیک ان وائٹ ایک کاغذ پہ لکھ کر اس کو ایک پریس سٹیٹمنٹ کہہ لیجئے اس کو ایک اپنا نیریٹیو بنانے کی کوشش تو کھا جا سکتا ہے لیکن اس کو عدالتی فیصلہ یا عدالتی کاروائی نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق قانون کے مطابق اگر کوئی بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے اور اگر اس میں سے کوئی ایک جج اویلیبل نہ ہو تو پھر سماعت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صاحب وہ جج ہیں وہ آنا جائیں یا ان کی جگہ کوئی نیا جج شامل نہ کر لیا جائے پہلے بینچ کو توڑ دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تحلیل کر دیا جاتا ہے اور پھر نیا بینچ بنایا جاتا ہے اور اس کی ایک بیسٹ اگزیمپل ابھی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی کیس زیر زیر سماعت تھا اور پھر مسررت حلالی صاحبہ جو ہے کہ ایک بینچ میں شریک تھی پھر وہ بیمار ہو گئی اور اس کی جو ہے کہ پھر سماعت ایک طویل عرصے دک نہیں ہوئی کیونکہ وہ اویلیبل نہیں تھی وہ چھوٹیوں پر تھی تو یہ اگر جسٹس مریب اویلیبل نہیں اور پھر یہ آتھر جا جائے جو ایکشنل نظر ثانی کا کیس جو درج کیا گیا جس پٹیشن کے خلاف جس کیس اور جس فیصلے کے خلاف اس کو انہوں نے فیصلہ لکھا تھا اور سپریم کورٹ کے اپنے رولز کے مطابق قانون کے مطابق آتھر جج کا نظر ثانی بینچ میں ہونا ضروری ہے تا وقت ہے کہ وہ ریٹائر نہ ہو چکے ہوں تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے تو کیا قاضی فائز صاحب یہ تمام کے تمام رولز کمانین کو روندتے ہوئے آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے ابھی تک تو انہوں نے تمام کے تمام رولز کو کمانین کو جو ہے وہ روند ڈالا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی بلکل لگتا ہے کہ وہ حتمی تہیہ کر چکی ہے کہ وہ راستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو کچل کے رکھ دیں گے اور آگے بڑھیں گے لیکن کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منعیب کے خطوط کے بعد کوئی نئے خطوط کی لائن لگنے والی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ بھی ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر قاضی صاحب جو ہے کہ تمام اقدار کو تمام قانونی اقدار کو روایات کو رولز کو کوائد زوابت کو کمانین کو ایک طرف رکھ کے جو ہے وہ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ممکنہ طور کی پر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹی بریک ہوتی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں اور تمام ججز جو ہے کوئی گٹھے ہوتے ہیں چائے پر اور اس میٹنگ کے اندر ججز کی اکثریت جو ہے کہ نہ صرف وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتی ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مشترکہ طور کی پر کوئی خط بھی سامنے آ سکتا ہے جس میں چیف جس حضر پاکستان کو فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس سارے کے سارے کرائیسز کو جس کا سب سے زیادہ نشانہ جو ہے وہ سپریم کورٹہ پاکستان بطور ادارہ خود بن رہی ہے اس سے کسی سیاسی جماعت کو شاید فائدہ تو ہو وہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا اور عدلیہ کا ہو رہا ہے سپریم کورٹہ پاکستان کا ہو رہا ہے تو اس لیے اس وقت یہ کھا جا رہا ہے کہ دو تہائی سے زیادہ ججے سپریم کورٹہ پاکستان کے جو ہیں وہ اس وقت قاضی فائزیز حساب کا جو نکتہ نظر ہے جو سوچ ہے جو پریکٹیکل لائن ہے وہ اس کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھ کہ وہ اس کو سپریم کورٹ کے رولز کے برعکس دیکھ رہے ہیں اس کے منافی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹو تھرڈ سے زیادہ اکثریہ جو ہے کہ وہ خط بھی لکھ سکتی ہے مطالبہ بھی کر سکتی ہے فل کورٹ کا اور شاید قاضی فائزیز صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ دو تہائی سے زیادہ ججز جو ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اسی لیے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے باوجود جسٹس منیب اختر کی رائے اور دو خطوط کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ فل بھی سی جیز کی ملتی ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہیں لیکن شاید قاضی صاحب یہ بھول گئے کہ جب وہ سینئر پیونے جج تھے چیپ جسٹس منطاب بندیال تھے اور کوئی نو دس مہینے انہوں نے چیمبر میں بیٹھ کر وہ تنخواہ وصول کی جس میں ایک فیصلہ ایک کیس کی ہیرنگ انہوں نے نہیں کی کیا اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم تنخواہیں چون ہیں کہ وہ فیصلوں کے لیے عوام کے معاملات کو حل کرنے کے لیے لیتے ہیں ریدہ دین کے ہم صرف چیمبر میں بیٹھ کر خطوط اور چیپ جسٹس کے خلاف خطوط یا اپنے ادارے کے بارے میں خطوط در خطوط لکھنے بھی بیٹھے رہے ہیں اس وقت اگر یہ سوچ لیتے تو شاید آج ان کو بھی ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا ایک طرف یہ صورتحال ہے اور جسٹس منیب نے دو تین بڑے لیگل پوائنٹ اٹھائیں ابھی دوسرے خط کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا کھا کہ پانچ رکنی بینچ بناتا تو چھا رکنی کیسے سماعت ہو گئی جو ہم نکتہ اٹھا رہے ہیں یہ تو سماعت ہے ہی نہیں ہے یہ جلیشل آرڈر بھی نہیں ہے اور اس کے وہ پابند بھی نہیں ہے اور انہیں افسوس ہوا کہ جو اس سماعت کا ایک سو کارڈ جو فیصلہ لکھا گیا اس کے اوپر چار ججز کے نام اور دستخط موجود ہیں پانچمہ ان کا نام جو بیٹھے ہی نہیں وہ ان کا نام بھی لکھ کر دستخط خالی چھوڑ کر جو ہے کہ فیصلہ جاری کر دیا گیا اس سے بڑی کوئی بھی قانون شکنی یا رولز کی کھل لم کھلا جو ہے خلاورزی پاکستان کے اندر نہیں دیکھی گی جو آج یہ دیکھی گی تو اس کی انہوں نے دوسرے خط کے اندر نشان دی کی ہے اب اس کے بعد ہوگا کیا یہ تو کازی صاحب نے اپنا تیم مائنڈ کیا مائنڈ بنایا ہویا اس کے اکارڈنگلی جو ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ ہے پی ایم ایل این یہ شدید جو ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے یہ مال مصروع کا جو ہے چوری کا سامان جو ہے کہ وہ چور کے پاس رہنے دیا جائے چور کو سزا دے دی جائے لیکن مال مصروع کا جو ہے کہ وہ واپس برامت کر کے واپس نہ دیا جائے حق دار کو اس کا حق نہ دیا جائے بلکہ چوروں کو حق دے دیا جائے اس اصول کی بنیاد کی پر وہ اس کی تشریح کروانا چاہتے ہیں اور قاضی صاحب تشریح کرنے کے لئے تیار بھی ہیں اس مسئلے پر لیکن ان کو ایک ڈر جو ہے کہ اس میں بنیادی طور کی اوپر ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر جو سینٹ کی بھی اور قومی اسمبلی کی لا ان جسٹس کمیٹیز ہوتی ہیں کمیٹی سسٹم ہوتا ہے وہاں لوگ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نونگ لیگ کے سینٹر بھی اور لونگ لیگ کے ایم ایس بھی جو ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آئین کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ کیا کھلوار کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ چیزیں پبلک بھی کی تھیں اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں جیسے شاید خاقہ نباسی کی ہمشیرہ ہے سادیہ باسی سینٹر ہیں وہ تو کھل کے اظہار بھی کرتی ہیں اس کی اوپر اس قسم کے لوگ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں شاید اس سے زیادہ ہیں اور وہ اس موقع کی اوپر یا تو ووٹ نہیں ڈالیں گے یا ووٹ ڈالیں گے تو اس کا اگینس ڈالیں گے یا اس موقع کی اوپر وہ غائب ہو جائیں گے اس کے سبھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ پی ایم ایلن کے اندر لوگ اس موقع تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو شاید پی ٹی آئی کے اتنے لوگ نہ توڑ سکیں جتنے شاید اپنے ہمارے کم ہو جائیں اور اگر جی جو آئی پہلے سے ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر تو ہمارا نمبر تو پورا نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ ابھی فیڈرل کیابنٹ کی میٹنگ جو ہے موقع کی گئی ہے شباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ آج رات پاکستان پہنچ رہے ہیں وہ آہ ان کے پہنچنے سے پہلے یہ ساری چیزیں شیڈول کر لی گئی تھی کہ یکم کو تمام کے تمامی چیزیں اپروو کر کے اور پھر دو تین چار کے اندر اندر جو ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی فیستہ لے کے ساری کاروائی آگے بڑھائی جائے گی لیکن اب چار کو آہ اسلامباد کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے آہ چیرمین بانی شیرمین عمران خان نے جو ہے کہ وہ اتجاج کی کال بھی دے دی اور رکھا ہے جی کہ ہر صورت میں ایک دن لگے دو دن لگے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے لگے ڈی چوک تک پہنچنا ہے ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر ججز جو ہے کہ دو تحائی سے زیادہ قاضی صاحب کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے اور اپنا وہ کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں اور تیسری طرف نون لگ کے اندر اپنے بندے جو ہیں کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو روکا جانا چاہیے یہ وہ بجوہات ہے جس کے وجہ سے فیڈل کیابنٹ کا اجلاس بھی موخر ہوا اور اب یہ دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں اس فیصلے کی روشنی میں پھر نون لگ اپنی نئی سٹریٹیجی بنائے گی تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیویلپنٹ ہوتی ہیں آج تک لیے اتنا خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ